اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزائی فریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبرک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبرک وطالعہ آپ پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمائے اور آپ کو امن پیار محبت اور سکون والی زندگی عطا ہو آمین پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبرک وطالعہ کے تین اسم مبارک کا ایک بہت ہی مجرب ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ ایک اللہ تبرک وطالعہ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ تبرک وطالعہ کے صفاتی نام ہیں ان تین اسم مبارک کی فضیلت فضائل اور وضائف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ پرشانیوں کا شکار ہیں اگر آپ زندگی کے کسی موڑ میں پھنس گئے ہیں آپ کو نوکری نہیں مل رہی آپ کی نوکری ہترے میں ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہے کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تبرک وطالعہ کے ایک ذاتی نام یا اللہ اور دو صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کا ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی مشکل آپ کے سر پر نہیں آئے گی آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہے جتنی بھی بڑی پرشانی ہے رم ہے مصیبت ہے یہ آنے والی مشکل پرشانی ہے کسی بھی قسم کی پرشانی ہو تو آپ نے پرشان نہیں ہے اس عمل کو کرنا ہے رزق کی تنگی معاشی تنگی اور کاربار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لا جواب ہے اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہو ملازمت کے اصول کے لیے نوکری ہترے میں وہ تو اس کی افاظت کے لیے فنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کی نارمل ڈلیوری کے لیے اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے کاربار میں آسانی کے لیے جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے قید سے رہائی اور علچی و مسائل میں گری زندگی کے لیے اور جسمانی و رہانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مسائل ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ اگر کسی مشکل میں پھنس گئے اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تعالی سو فیصد گرنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حوکم سے اور ان اسم گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل لگا آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول برگا لیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گے اب ہم آپ کو اس وظیفے اور اس عمل کے بارے میں بتا دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکتے پیارے ناظرین آپ اس عمل کو چبیس گیندو میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اس عمل میں وقت کی قید نہیں پیارے دوستو جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین اسم مبارک کا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی دی یا اللہ جس کا مطلب ہے اے محبوب اور دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی دی یا رحمانو یا رحیم یا رحمانو جس کا مطلب ہے اے بڑے میربان اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحیم جس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے آپ نے ان تین اسم مبارک کو اگٹھا پڑھ کر ایک تصفر کرنا ہے اور ان کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ان کی ایک تسبیح گرد کرنا ہے اور اس امول کے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود بریمی پڑھنا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود بریمی پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین اسم مبارک یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کو اگٹھا پڑھ کر ایک تصفر کرنا ہے اور ان کو سو بار پڑھنا ہے اور پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود بریمی پڑھ کر پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنا ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی آپ کی پرشانی ہے اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے پذل سے آپ کی اس مشکل اس پرشانی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے بس آپ اس عمل کو مکمل یقین اور مکمل دہان کے ساتھ کرنا ہے اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی وہ مشکل وہ حاجت وہ پرشانی حل نہ ہو جائے جس کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں اس عمل اس وظیفے کے کمالات آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی برکات سے آپ کے مسائل یوں حل ہو جائیں گے یوں درست ہو جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کی الجی ہوئی زندگی ایسے سلجتی جائے گی کہ آپ اور آپ کے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے ہر وہ کام جو بزائد مشکل نظر آ رہا ہو وہ ان اسم مبارک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے اس عمل سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے زنگ میل دور ہو جاتی ہے نور کے لیے عز حد موضوع ہے اسی طرح جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ دنیا کی بلاؤں سے مفہوظ رہے گا اگر کوئی شخص رشتہ نہ ملنے کی غرض سے ان اسم مبارک کو پڑے گا تو انشاءاللہ اسے مناسب رشتہ مل جائے گا کسی بھی مسیبت یا خوف سے بچنے کے لیے ان اسم مبارک کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مسیبت ہر طرح کے خوف اور دشمن سے پناہ دے گا پیارے ناظرین آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس طرح سکون آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفریق عطا فرمائے پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفریق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفریق عطا فرمائے اور ہم پر آنے والی ہر مشکل ہر مسیبت ہر پرشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کی ہر جائز حاجات ہر جائز ضرورت کو پورا فرمائے بلخصوص جن بین بھئیوں اور دوستوں نے کمیمس میں دعا کے لیے کہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبرک و تعالیٰ ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے جس کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی آرائے سے آگاہ کریں اس سے ہماری حصلہ فضائی ہوگی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بانو بانو بانو